اسلام علیکم سلام علیکم بھائک امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت ہی ہوں گے تو آج کے اپنے سفر آدھا میں کر چکا ہوں آدھا رہ گیا ہے مثل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ میں نے سمدھا کیمرہ آنر میں اپنے طرح سے بنا رہا ہوں جب میں نے یہاں آگے دیکھا تو وہ کیمرہ بند تھا اتنا چلیں خیر ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے آج ہی ہمارا ہمارا ایت کے بعد تو مطلب تین چارج اٹھیں کرنے کے بعد آپ تھوڑا بندہ عجیب سا فیل کر رہا ہے کہ آٹھ بجے اٹھیں بٹ یہ ہے کہ رمضان سے روٹین تھوڑی خراب ہوئی تھی نین کی اب یہ کہ نین بندے کی اچھے سے پوری ہو جاتی ہے پہلے تو بڑا مشکل ہوتا تھا اٹھنا لیکن اب ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ اٹھ بندہ ایسی لی جاتا ہے اب ہم پہنچ چکے اپنے آفیس تو ابھی میں کیمرہ بان کر لیں لگا آپ سے ملتا ہوں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پھر آدھر ہو گئے ہیں اپنے ویلوگ کو کانٹی نیو کرتے ہیں ٹائم پیچھے کوئی نہیں ہے پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے اندھیرے کی وجہ سے تو ریزائل کوئی اتنا اچھا نہیں آتا موبائل میرا دن میں ٹھیک ہے کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور اتنا سستے والا بھی نہیں ہے کہ آپ نگلیٹ کیا جائے رات کو سفر کرتے ہو ویلوگ بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نہ میں پاس کوئی اتنے خاص ایکوپمنٹ ہے کہ میں اس کے اوپر لائٹ لگا ہوں ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ رات کو موبائل سے ویلوگ کم از کم بنانا چاہیے یا تو پھر آپ کے پاس ہائی کوالٹی کا کوئی ہو گو پرو ٹین کوئی ایکوپمنٹ جس کے تو آپ اچھا سی ویڈیو بنا پائیں پھر تو ہے اس لئے میری کوشی ہوتی ہے کہ میں اپنا ویلوگ دن میں ہی نہ کمپلیٹ کرلوں جتنا بھی ہو سا کہ میرے سے آج ہمارا فرسٹے تھا رہیت کے بعد تو اچھا ہی گزر گیا بس میں نے ایک چیز میس کیا جو سب سے زیادہ پورا رمضان میں اور ابھی تک کر رہا ہوں وہ نیسٹی کی نیسٹی بڑی مطلب انٹریسٹ ہی ہوتی ہے تھکاوٹ اتر جاتی آپ لوگوں بھی وہ پہی کے نا ابھی ہمارے در ختم ہوئی بھی ہے میں پیٹرول ڈلوانے کے لئے لوگ گیا تھا کیونکہ اس ٹائم ہی میں ڈلواتا ہوں موشکلی کیونکہ صوبہ ٹائم نہیں ہوتا بڑی مشکل سے ٹائم پہ آفیس میں پہنچتا ہوں تو اس لئے کوشش ہوتی ہے کہ صوبہ نہ ڈلواتا ہوں اور صوبہ ٹائم سے آفیس میں پہنچتا ہوں گھر گیا ہوں تو میں نہیں لینے تھے پینڈشل تو اس کے لئے پلین بنا ہوا تھا میں کزن کے ساتھ نکلا ہوں اس کو یہاں پہ کیشن کیری پہ کوئی کام تھا تو بس یہ ختم کریں گے پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے آگے اپنا مزید کام جو پینڈشل لینی ہے یا جو بھی پرچیزنگ کرنی ہے تو پھر وہ کر کے انشاءاللہ گھر کو چلیں گے نہیں سوری گھر نہیں جائیں گے کپڑے پرچیز کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے چار بلاک وہاں سے میں نے گلاسیز لینے جائیں گے ہاں ہم اس لیف سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں رحمت اللہ علمین پاک جو کہ فیلحال سنسان پڑا ہے نہیں تو کوئی بھی اکیئن پیس پر رائش ہوتا ہے مطلب کافی زیادہ ہوتا ہے یہ سامنے پنجاب کالی دیکھ رہے ہیں ہم رائٹ سائٹ پر ریٹر کالی جائیں یہاں سے ہم رائٹ ہو جائیں گے پنجاب فاروق لونی کی طرف ہم پہنچ چکے یونیورسٹری روڈ پر اب ہم جائیں گے جہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کپڑے تو دیکھتے ہیں پہلے کس پر جاتے ہیں ہم حمد اللہ علیہ جل جی میں بزار پہنچ چکا ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً سو آٹھ کا ادھر سے آپ کو دکانیں بند نظر آئیں گی کیونکہ یہ دن کا ٹائم کے زیادہ اوپن ہوتی ہے تیل وغیرہ دکان ہیں باقی سارا بزار ہی اوپن ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں گلاسیز والا ہم پہنچ چکے ہیں ہم جاناں سے آگے گلی میں ہم نے رائٹ ہونے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ گلی ہے میں سمجھے شاہر پیچھے والتی یہاں سے ہم جائیں گے رائٹ اور تھوڑا سے آگے جائیں گے تو ہمیں اپنی شوک مل جائے گے یہ جہاں بلاک مرسائکل کھڑے ہیں سزوکی کا بس یہ ہی پہ ہم نے آنا تھا یہ ہمارے نسلی قسم کا پائے تیار ہو رہے ہیں ان کا آپ سویک چیک کریں یہ جہاں سے میں لے رہا تھا پائے تو یہ مطلب ایک مینی سی سٹریٹ ہے کافی لوگ ادھر کھانا اپسان کرتے ہیں ایک یونسٹکو والا ہے وہ کافی مشہور ہے ایک پائے والا ہے یہ کافی مشہور ہے اور بھی دو چار ہیں جو کافی فیمس ہیں یہاں پر سکردہ میں کافی لوگ یہاں پر پریفر کرتے ہیں جو پرانے ہیں اور جن کو پتا ہے یہاں کے ٹیسٹ کے تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں سے کھائیں فیملی کو بٹھانے کے لئے ان کے پاس سپیس نہیں ہیں جو ملدوست وغیرہ ہیں آپ گیدرنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اچھی اور صبح کے ٹائم یہاں پر ناشتہ بھی ملتا ہے وہ بھی کافی فیمس ہے میں نے کبھی ٹرائی تو نہیں کیا لیکن سنا ہے کہ یہاں پر ناشتہ کافی فیمس ہے فیلال ہم گزر رہے ہیں جی منڈی میں سے آپ میرے سائٹوں سے دیکھ رہے ہوں کہ فروٹس والی سٹال لگے ہیں کافی زیادہ ابھی تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں تو عمومن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ساتھ سوا ساتھ نہ بند کر دیتے تھے لوگ لیکن اب سرگودہ میں بھی نہ کافی روٹین چینج ہو چکے لوگوں کی جیسے پاکستان کے دوسرے شہر ہیں اس میں جیسے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں رات کو باہر گھومنے کو اب سرگودہ میں بھی یہ ٹرینڈ بن چک ہے کہ لوگ نہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ رات کو شاپنگز وغیرہ کریں جو بھی تو اسی وجہ سے نہ پھر ان کو بھی بیٹھتے ہیں لیٹ نائٹ یہ آپ میرے سائیڈوں پہ گھاڑییں کھڑی ہوں گی اور ان کے سپیر پارٹ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گی بیسیکلی یہ ہے کھبار کھانا جہاں پہ آپ کو نہ ملک گھاڑیوں کے ریلیٹڈ استعمال مل جاتا ہے اور بھی چیزیں ملک دروازے وغیرہ گھار کے ریلیٹڈ نہ ملک سب سے بڑا کار کھانا جو ہے نا سرگودہ کا سکرائب کا وہ یہ ہی ہے ہم پہلے چلے گئے تھے ایک رونگ پہلے ہمیں ایک رونگگلی میں چلے گئے تھے پہلے ہم ایک رونگگ روڈ پہ چلے گئے تھے لیکن اب دوبارہ اس پہ آگئے ہیں اس میں پانی بہت زیادہ تھا اور میں نے بائی کل ہی سروس کروایا رات کو تو اس لئے میرا بھی کوئی رادہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ اسے سروس کروا ہوں تو اس لئے میں اس روڑ سے واپس آگیا تھا ابھی ہم یہ دوسرے روڑ سے جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا جہاں سے ہم گئے تھے ہم واپس اس سائٹ پہ آگئے لیکن ایک ڈیفرنس ہے پہلے ہم پول کے اس طرف جا رہے تھے لیکن آپ پول کے اس طرف جا رہے ہیں جا تو بیسے اس طرف ہی جا سکتے تھے لیکن میں نے زیادہ پریفر نہیں کیا اس طرف جانے اس سائٹ جانے کے ایک فائدہ ہوتا ہے اتنے زیادہ کھڑے نہیں یہاں پہ یہاں آئیس طرف تو روڑ سارا ٹوٹا پھوٹا بہر کھڑے بہت زیادہ ہیں لیکن اس طرف ایسا نہیں ہے اس طرف ہیں سی پر کام ہے وہ بہت زیادہ ہیں ابھی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے کیسے کہ پیچھے تھے کھڑے آگے اور بھی آئیں گے یہاں دن کے ٹائم سے بھی ہم گزرتے ہیں اس وقت اتنا کھانے پینے کا اتنا راج نہیں ہوتا جتنا رات کا یہ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتل چال رہا ہے میں یہاں سے اکثر کھانا وغیرہ لے گئی جاتوں کافی اچھا ہوتا ہے اگر کوئی یہاں سے پول کے نظریک سے کوئی ہو یا جس نے یہاں سے کھانا ٹرائی کیا اسے پتہ ہوگا اگر ٹرائی کیا تو کمر میں ضرور بتائیے گا کہ کھانا کیسا تھا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے مناسب پیسوں میں ایک نا آپ کو اچھا کھانا ٹیسٹ مل جاتا ہے مجھے تو بہت اچھا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتی ہوں گی اچھی لگتی ہوں گی اگر اچھی لگتی ہیں تو کارنلی اس کو ویڈیوز کو شیئر اگر امید کرتا ہوں اگر اچھی لگتی ہیں تو میرے ویڈیوز کو اچھی لگتی ہوں گی اگر اچھی لگتی ہیں تو میرے ویڈیوز کو اچھی لگتی ہوں گی اگر اچھی لگتی ہیں تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس ٹیچ پر مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے موسیقی